مائکروسوفٹ آفیس لینس کی سائطہ سے آپ کسی بھی ایپ کی یا ڈوکومنٹ کی آسانی سے پی ڈی ایپ بنا سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ایپ کو کس پرکار سے یوج کرتے ہیں اس ایپ کو پی ڈی ایپ اسکیننگ ایپ بھی کہتے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ مائکروسوفٹ لینس جو ایپ ہے وہ آپ اوپن کر لیجئے اگر یہ آپ کے موبائل فون میں اسٹول نہ ہو تو آپ اسے گوگل پلی سٹور سے اسٹول بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ دیکھیں جیسے میرے پاس یہ ایک ٹیکسٹ ہے اور اس ٹیکسٹ کو میں کوپی کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو کوپی کر لیا اور یہاں سے کیمرہ بٹن پر ہم کلک کریں گے جیسے میں نے کیمرہ بٹن پر کلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں سے آگے آ رہا ہے کنفرم اس پہ کنفرم کر دیجئے تو یہ دیکھیں جو میری یہ فائل تھی یہ کیمرے کے اندر کوپی ہو چکی ہے آپ اس کو چاہو تو پی ڈی ایف کے اندر بھی سیو کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو چاہو تو اس کو آپ ایمیج کی روپ میں بھی سیو کر سکتے ہیں آپ ایک ساتھ ایک پوری بک کو کوپی کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے دیکھیں جو ایڈ اوپسن اس پر کلی کیجئے ایڈ اوپسن پر کلی کرنے کے بعد میں آپ کے پاس میں دوسری جو فائل ہے اس کو کوپی کرنے کے لئے آپ کے پاس آ جائے گا تو یہ دیکھئے یہ میں نے جو دوسرا پیج ہے اس پہ کلک کر دیا تو یہ کوپی ہو گیا اسی پرکار سے اگر آپ تیسرا پیج کوپی کرنا چاہتے ہیں تو تیسرا پیج بھی کوپی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ پھر سے کیمرے بٹن پہ جائیے اور یہاں سے اس کو کوپی کر دیجئے اس پرکار سے آپ پوری ایک بک کو ایک ساتھ بھی سکین کر سکتے ہیں اور آپ چاہو تو ایک سنگل پیج کو بھی سکین کر سکتے ہیں ایک بار سکین کرنے کے بعد میں یہاں سے اگر آپ اس کو چاہو تو کروپ کر سکتے ہیں فلٹرز میں جا کے کسی بھی پرکار کو جو آپ فلٹر لگانا چاہتے ہو آپ اپنی ایمیج کی اوپر لگا سکتے ہو یہ دیکھیں جس میں نے فلٹر لگا دیا ہم باہر آ جاتے ہیں پھر سے اور روٹیٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ اس کے اندر کچھ ٹیکس لکھ سکتے ہو ڈیلیٹ کر سکتے ہو یہ سب جو بھی آپ کو سیٹنگ کرنے کے بعد میں آپ یہاں سے دن پہ کلی کیجئے جیسے آپ دن پہ کلی کروگے تو یہ دیکھیں آپ سے آپ سے اپسن آرہا ہے آپ کے پاس میں کہ آپ اس کو گیلری میں اگر سیو رکھو گے تو یہ پی ڈی ایف کی روپ میں بھی سیو ہو جائے گا اور ایمیج کی روپ میں بھی سیو ہو جائے گا اور اگر آپ اونلی فور پی ڈی ایف رکھو گے تو یہ پی ڈی ایف کی روپ میں بھی سیو ہو جائے گا اسی پرکار سے ہم چاہیں تو ہم اپنا کوئی آدھار کارڈ ہو یا کوئی اور ڈوکومنٹ ہو ووٹر آئی ڈی کارڈ ہو ڈرائیونگ لانسینس ہو ان کو بھی ہم اس طریقے سے پی ڈی ایف بنا کے کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کس پرکار سے ہم پی ڈی ایف بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میری گاڈی کا جو آر سی ہے وہ ہے اس کو ہمیں سکین کرنا چاہتا ہوں پی ڈی ایف روپ میں تو میں نے اس کو سیلٹ کر دیا اور یہاں سے کیمرہ بٹن پر کلک کر دیا جیسے میں نے کیمرہ بٹن پر کلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں سے کنفرم کر دیجئے اور یہ جو ہماری آئی ڈی ہے وہ ہمارے پاس سیو ہو چکی ہے ہم اس کو پی ڈی ایف روپ میں سیو کر سکتے ہیں اور ہم اس کو چاہیں تو ایمیج روپ میں بھی سیو کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرے دوارہ دیگی جانکاری پسند آئی ہو تو میرے ویڈیو کو جرور لائک کریں اور چینل کو جرور سبسکرائب کریں دھنی آوات